دوستوں آج میں جو بتانے جا رہا ہوں اسے سروع سے لے کر لاشت تک پورا ویڈیو جرور دیکھیں تاکہ آپ بھی خود کو ایسا بنانے میں خود کی حلپ کر سکیں جس سے لوگ آپ سے ملنے کے بعد آپ کو ہمیشہ یاد کریں آپ کو پوچھیں آپ جہاں بھی جائیں لوگ آپ کو پسند کریں تو چلیے اب ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی بات کہ جو لوگ اپنے چہرے میں ہمیشہ ایک مسکان لیے ہوتی ہیں جیسے کسی سے ملنے پر وہ بہت خوص ہو کر ملتے ہیں لوگ ان سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کے بیچ جاتے ہو یا اپنے کسی ندیکی لوگوں کے پاس جیسے کسی ریلیسن میں کسی ریسیپسن میں سادی وغیرہ آدھی میں تو آپ کو ہمیشہ خوص سے لوگوں سے ملنا چاہیے ایسا نہیں کہ جیسے آپ بلکل نہیں جانتے ان سے ملو جیسا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایگو اور ایٹیٹوڈ میں رہ کر سوچتے رہتے ہیں کہ یار میں کیوں کسی سے خود سے ملوں یا کسی سے بولوں جس کو ملنا ہے یا بات کرنا ہے وہ خود مجھ سے آ کر ملے نہیں آپ کو ایسا بلکل نہیں کرنا بلکہ آپ کو سبھی سے مسکرا کر اور پریم سے ملنا ہے اور پریم سے ان سے باتیں کرنی ہیں سوچئے ایگو اور ایٹیٹوڈ لے کر آپ کیا کرو گے چار دن کی لائف ہے کسی سے من مٹاؤ اور اتنا ایگو ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا بچے گا تو صرف لوگوں کے من میں آپ کا بیوار آپ کا نیچر اور آپ کی اچھائی اس لیے آپ کو سبھی سے ملنا ہے سبھی سے پریم سے بولنا ہے تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ پیٹھے ہوں یا کسی گروپ میں ہوں یا کسی اپنے لوگوں کے بیچ میں ہوں تو آپ کو کبھی بھی کسی کی نہ تو بھرائی کرنی نہ ہی کسی کی چگلی کرنی جیسے کہ کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں اس سے آپ کا دوسرے لوگوں کے من میں ایک گلپ دھنکن بن جاتی ہے وہ آپ کے سامنے تو کچھ نہیں بولیں گے لیکن وہ خود انمان لگا لیں گے کہ آپ کیسے بیکتی ہو کیونکہ کسی کی برائی چگلی کرنے والا انسان لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آتا آپ ہمیشہ اچھی باتیں ہی کریں جس سے لوگوں کو اچھا لگے ایک پوزٹیپ باتوں کے ساتھ چوتھی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کہیں جائیں تو اپنے چہرے میں ہمیشہ ایک مسکان کے ساتھ ہسی مجاک والے جروع بنیں ایسا نہیں کہ آپ ایک گمبھیر سبھاو لے کر نرواز چہرہ بنا کر سانت بیٹھے رہو ایسے میں لوگ آپ سے بور ہو جاتے ہیں اور لوگ آپ کو پاس بیٹھنے میں یا آپ سے ملنے میں اتنا روچی نہیں لیتے پانچ میں ہی بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی دوسرے لوگوں کے سامنے خود کی طریف نہیں کرنی نہ ہی اپنے بارے میں نہ ہی اپنے فیملی کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں کرنی جیسا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ بولتے رہتے ہیں پھینکتے رہتے ہیں یہ بہت ہی غلط بات ہوتی ہے آپ کو اس معاملے میں خود کو سانت رکھنا چاہیے کیونکہ آپ ایسا بنو کہ دوسرے لوگ آپ کی طریف کریں آپ کی اچھائی بتائیں چھٹمی بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی لوگوں کے بیچ کسی بھی بات پر بہنس نہیں کرنی جیسا کہ کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر نہیں اگر سامنے والا آپ سے بحث کرتا بھی ہے تو آپ وہاں چپ ہو جائیے یا ہو سکے تو خود ہاتھ جوڑ کر بول دیجئے کہ بھائی آپ جیتے ہم ہارے بس اس سے آپ کی جو سیلٹ ریسپیکٹ ہوتی ہے اس میں داگ نہیں لگتا اور ساتمی سب سے جو ایمپورٹن بات ہے کہ آپ کو لوگوں کے سامنے زیادہ چپ چپ نہیں کرنا جیسا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ بولنا چالو کر دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا آپ کو بولنے سے زیادہ دوسرے لوگوں کے سننے والا بننا ہے بس اتنا آپ جرور اپنی عادت میں سامل کیجئے پھر دیکھئے لوگ آپ سے کیسے ملتے ہیں لوگوں کو آپ کے پرتیق کیسا ریئٹ ہوتا ہے اور آپ کو ہی اندر سے بہت خوصی ملے گی تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیج نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن دوا کر ہمارے چینل اتر موٹیبیسن جون کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوان